اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو المغفرہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرافیت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیرافیت سے رکھے آمین ناظرین آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ سرگیوں میں روزانہ ہم بستری کرنے کے بعد غسل کا کیا حکم ہے بہت زیادہ سردی ہو اور روزانہ میاں بیوی کے درمیان ہم بستری ہوتی ہو تو پھر اس کے بعد غسل کرنا کیسا ہے اب جیسے کہ نوجوان نسل جن کی شادی نئی نئی ہوئی ہو اور ان میں یہ معاملات روزانہ کی بنیاد پر ہو اب غسل کس طرح کیا جائے کیونکہ ٹھنڈ بھی بہت ہے اور غسل روزانہ نہیں کیا جاتا اور ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر جان لیوہ سردی ہوتی ہے تو ایسی جگہوں پر غسل کس طرح کرے تو میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ غسل کسی بھی طرح سے نہیں چھوڑ سکتا اگر پانی نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے لیے تیمم کو فرض قرار دیا جب پانی نہ ہو تو تیمم کیا جائے باقی کے لیے غسل کرنا انتہائی ضروری ہے چاہے سخت سردی ہو یا سخت گرمی پانی ہو یا نہ ہو جان جانے کا خوف ہو ہر دو صورت میں غسل کرنا انتہائی ضروری ہے یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابیات کو چھوٹی کھولے بغیر غسل کرنے کا حکم دیا تھا تو وہ بھی اس وجہ سے دیا تھا کہ وہ باریک باریک چھوٹیاں ہوتی تھی جس کو میڈیا بھی کہا جاتا ہے جو باریک باریک چھوٹیاں باندھا کرتی تھی تو اب اس دور میں کنگیں نہیں ہوا کرتے تھے وہ چیزیں میسر نہیں ہوتی تھی جو آج کے دور میں میسر ہے جیسا کہ موٹے دانے والے کنگیں جس سے ہم بالوں کو اچھی طرح سلجھا لیتے ہیں بالوں کو باندھنا ہمارے لیے آسان ہے کھولنا آسان ہے سکھانا بھی آسان ہے جبکہ پہلے کے دور میں یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو اور ازواج متحرات کو صرف اسی بات کی وجہ سے اجازت دی تھی کہ وہ باریک باریک سے میڈیاں باندھا کرتی تھی تو اب ان میڈیوں کو کھولنا ایک مشکت والا کام تھا جس سے نماز کے جانے کا خوف تھا اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میڈیوں پر پانی بہانے کا حکم فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسل کو معاف قرار دینا ہوتا تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحابیات کو حکم فرماتے کہ تمہارے لئے انتہائی مشکل ہے پہلے کے دور میں پانی کو گرم کرنے کے لئے کوئی سہولت میسر نہیں تھی یا سخت سردی میں یا سخت گرمی میں پانی کو لانا اور اسے محفوظ کرنا یہ سہولتے بھی موجود نہیں تھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسل کو معاف قرار دینا ہوتا تو آپ اس دور میں معاف فرما دیتے آج کے دور میں پانی کو محفوظ کرنا پانی کو چھنڈا کرنا پانی کو گرم کرنا یہ سب سہولیات موجود ہیں سردی ہو یا گرمی ان سب صورتوں میں ہمارے لئے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لئے جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں ہاں اگر اتنی زیادہ سردی ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو پھر ایسی صورت میں غسل نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ تیمم کرے پانی ہونے کے باوجود بھی اتنی سخت سردی کہ پانی سے برف چم جائے اور کپڑے دھونے کے بعد کپڑے پی برف بن جائے انسان نہائے تو نہانے سے برف کا ٹھیلا بن جائے تو پھر ان سب علاقوں میں بہت ہی مجبوری کی وجہ سے غسل کے بجائے تیمم کرنا چاہیے لیکن ایسے علاقے جہاں پر موسم قدر بہتر ہو تو پھر وہاں پر غسل کو چھوڑنا جائز نہیں ہے پھر ایسے میں ہر حال میں غسل کرنا ضروری ہے امید کرتی ہوں کہ آج کے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامیک سینٹر کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھیں آمین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ